اسلام علیکم دوستو سیوی کی چینک فیض آپ کا سواگت ہے آئی ہوگی کہ آپ لوگ اچھے ہوگے اور آج میں سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں آج لنچ میں کیا بناوں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج پیلی تائری بنا لی جائے اس کو لوگ الگ الگ نام سے بولتے ہیں یا لو رائز پیلی کٹڑی اور پیلی تائری لیکن ہم اس کو پیلی تائری بولتے ہیں موسم بھی بہت اچھا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج چٹ پٹا سا کچھ نرم سا گرم گرم سا کھایا جائے تو اس لئے میں نے سوچا آج یہی بناتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے یہاں پر لسن پیاز اور گرم مسالہ گرم مسالہ میں صرف جیرہ لیا ہے ان تینوں انگریڈینز کو میں نے ایک ساتھ پیسٹ بنا لیا پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر پیاز ہری میرچ اور ٹاماتر لیا ہے پھر یہاں پر میں نے آلو کٹ کر لیا ہے آپ منچہ آلو کٹ کر سکتے ہیں میں نے بڑے بڑے کیے تھے اور یہاں میں نے باسمتی چاول لیا ہے جس کو میں نے بھگو کے رکھ دیئے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے پھر یہاں میں پریسر ککر میں بناوں گی کیونکہ میں زیادہ تر رائز کسی بھی طرح کے بناتی ہوں تو میں پریسر ککر میں ہی بناتی ہوں اس سے جلدی بھی بن جاتے ہیں اور ٹیسٹ بھی اچھا ہی آتا ہے پھر اس کے بعد میں سب سے پہلے یہاں پریسر ککر میں ڈالا آئل ریفائن جو بھی آپ کو ٹھیک لگے پھر میں نے اس کے بعد ڈالا یہاں پیاس پیاس کو آپ کو اچھے سے براؤن کرنا ہے پھر اس کے بعد اپنا جو پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال دیں پھر اس میں حلدی دھنیا مرچ اور اس کے بعد میں نے یہاں نمک یہ سب چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں میں بہت مطلب سپائیسی بناتی ہوں تو میں یہاں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں آپ کو جتنا مرچ مسالے لینے ہو آپ اس حساب سے لے سکتے ہیں لیکن مجھے اتنا ہی سپائیسی پسند ہے تو میں اس لیے یہ سب ڈال رہی ہوں یہاں میرا مسالہ بھن گیا تھا تو پھر میں نے یہاں پر ہری میرچ ایٹ کی اور ٹیماتر ان دونوں کو بھی ہم اچھے سے چلا لیں گے پریز گائز میرے جنرل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور مجھے سپورٹ کریں اور میرے بارے میں آپ اور بھی کچھ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پریز میرے چنرل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں پھر اس کے بعد یہاں میں نے ڈال دیا ہے آلو آپ کا جب وہ اچھے سے ہو جائے اس کے بعد آپ آلو ڈال دیں اور آلو کو بھی آپ کو مسالے کے ساتھ اچھے سے بھن لینا ہے کیونکہ آلو کے اندر بھی بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے کیونکہ جب ہم آلو کھائیں گے تو بہت بڑیا لگتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے پانی لے لیا یہاں ڈال دیا ہے اس کے بعد نمک ٹیسٹ کے اکورڈج جب ہمارا پانی یہاں پر اوبال آجائے پھر یہاں ہم کر دیں گے اپنے چاولوں کو ایڈ تو یہاں چاول ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر دو سیٹی آنے دیں گے دو سیٹی آنے تک ہم ویٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنا کوکر کھول لیں گے تو یہاں ہمارا یلو رائس ریڈی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں بہت سپائسی بھی ہوتے ہیں لیکن آپ اپنے مرچ مسالے اپنے ہی ساپ سے رکھیں لیکن یہاں اس طریقے سے بناو گے تو یہ بہت یمی بھی ہوتے ہیں اور بہت جلدی بھی بن جاتے ہیں تھانکس فور واشنگ